میں آپ سب کی سلامتی ہو آج پورا ایک ہفتہ ہو گیا ہے کہ سسٹر طبیتہ کے ساتھ جو نائنصافی کی گئی مگر ابھی تک جو ہے اس کو انصاف نہیں ملا گورمنٹ کی طرف سے خاموشی ہے اور سبروچ میٹرینٹی حسبتال کی طرف سے بھی خاموشی ہی ہے بس انہوں نے ایف آئی آر میں جو ان کا بیان ان کے لازمی تھا جس سے وہ اسکیپ نہیں تھے کر سکتے اس میں انہوں نے بیان دیا ہے تو بس انہوں نے اتنا کہا کہ لو جی ان کی اپنی لڑائی تھی مگر جو ان کے سبروچ میٹرینٹی حسبتال کے جو فرائز تھے وہ یہ تھے کہ سب سے پہلے تو جب ان کی لڑائی ہو رہی تھی اس میں جو ہے ان کو انٹروین کرنا چاہیے تھا ان کو خود جو ہے لڑائی کو ختم کروانا چاہیے تھا اور سسٹر طبیتہ کو سیف کرنا چاہیے تھا جو کہ انہوں نے نہیں کیا پولیس نے آ کر ہی مسئلے کو کنٹرول کیا تو ان کی سب سے پہلی غلطی تو یہ دوسرا ابھی تک انہوں نے نہ تو پبلکلی سسٹر طبیتہ سے معافی مانگی نہ ہی انہوں نے ابھی تک جو باقی ان کے حسبتال میں اقلیتی عملہ ہے ان کو کوئی سیفٹی اینڈ سیکیورٹی اینڈ شور نہیں کی ان کو چاہیے تھا کہ وہ پبلکلی اپنے عملے کو کہتے کہ آپ سب کو کسی کو ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ ایسا کوئی واقعہ دوبارہ ہم ہونے نہیں دیں گے مگر وہ لوگ جو ہے وہ آنکھیں بند کر کے بیٹھے ہیں اور جب ایک ادارہ اپنے فرائز پورے نہیں کرتا ہے تو گورمنٹ کے وکلا کا کام ہوتا ہے کہ ان کو سو کرے ان کے خلاف خورٹ میں ریٹ کرے مگر ہمارے پاکستان کے گورمنٹ کے وکلا جو ہیں وہ بھی صرف اپنی آیاشی اور سیاستدانوں کی چمچہ گریے میں لگے ہوئے ہیں تو لہٰذا ہم مسیحی اوورسیز ایز نون گورمنٹل ارگنیسیشن ہم اپنے آپ کو اس کے لیے پیش کرتے ہیں اور وہ سب لوگ جنہوں نے سسٹر ترپیتہ کو اس طرح سے حراسہ کیا ان کے اوپر بھیڑ کا جو ہے دباؤ ڈالا اور ان کو گالیاں نکالتے رہے ان کو مارتے رہے اور ان کی اجازت کے بغیر ان کی ویڈیو بناتے رہے یہ سب جو ہے یہ غیر قانونی حرکتیں ہیں اور ان غیر قانونی حرکتوں پر سب سے پہلے جو ہے سبروج میٹینٹی ہسٹال کو ایکٹ کرنا چاہیے تھا اس کے خلاف ری ایکٹ کرنا چاہیے تھا مگر ابھی تک انہوں نے کچھ نہیں کیا تو لہٰذا ان کو بھی سو کرنا بنتا ہے تاکہ آئندہ وہ اپنی ذمہ داری بہتر طریقے سے نبائیں تو ہم نے ایز مسیح اوورسیز سبروج میٹینٹی ہسٹال اور ان ویڈیوز میں جو کہ سارے فیس بک پر اور سارے سوشل میڈیا پر چلتی رہی بابی بھی چل رہی ہیں ان ویڈیو میں جتنے بھی لوگ نظر آ رہے ہیں جنہوں نے سسٹر تپیتہ کو تشدد کا نشانہ بنایا ہے ان سب کو خلاف ہم نے کوٹ میں رٹ کی ہے تاکہ ان سب کو سزا ملے تاکہ نہ صرف وہ بلکہ باقیوں کو بھی یہ سبق حاصل ہو کہ آئندہ انہوں نے کسی نے بھی اس طرح کی کوئی حرکت نہیں کرنی ہے اور سبروج حسطال کو بھی یہ سبق حاصل ہونا چاہیے کہ آئندہ کے لیے جو بھی ہے نہ صرف سبروج حسطال باقی ادارے بھی یہ ادارے کا سب سے پہلا فرض ہوتا ہے کہ وہ انٹروین کرے اور لڑائی کو ختم کروائے اور جو مظلوم شخص ہے اس کو سیف کرے برحال ہم جانتے ہیں کہ ہم نے ان سب کو سو تو کیا ہے مگر ہمیں یہ بھی لگتا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ کوٹ یہ کیس جو ہے اکسپٹ کرنے کے بعد ہمیں ٹال دے جیسے کہ ساون مسیح کے کیس میں کیا گیا تھا کہ جن لڑکوں نے جوسف کولونی میں آگ لگائی ان کی ویڈیوز اور تصویریں موجود تھیں پھر بھی جو ہے ان کو بائیست بری کر دیا گیا تھا تین ماہ کے بعد تو لہٰذا اس طرح کا ایسا رسک ہم ادھر نہیں لینا چاہتے تو اس لیے ہم نے ایک فردر سٹیپ لیا ہے اور وہ فردر سٹیپ یہ ہے کہ ہم نے ایک پیٹیشن بھی تیار کی ہے اور یہ پیٹیشن آپ سب لوگ بھی سائن کر سکتے ہیں آن لائن ہے اور جیسے ہی آپ یہ سائن کریں گے یہ پیٹیشن جائے گی انٹرنیشنل کورٹ اف جسٹس کو یو این او کو یو ایسے کو یو ایسے میں بھی جو یو این او ہے اور یورپین یونین کو بھی تو تاکہ پاکستان کے ججز کو بھی پتہ ہو کے یاد رہے پتہ تو ان کو ہے مگر وہ پریٹینڈ کرتے ہیں کہ ان کو بھول جاتا ہے تو اس لیے ہم نہیں چاہتے کہ وہ یہ بھولیں کہ یہ ساری دنیا ان کو دیکھ رہی ہے وہ کس طرح سے جسٹس کرتے ہیں اور ہم انہیں جو ہے انصاف کے ساتھ کھیلنے نہیں دیں گے یہ ساری آیائیں اور سٹوڈنٹ نرسز جو تھی ان سب کو سزا ملنی چاہیے نہ صرف انہوں نے اپنے پیشے سے بلکہ انسانیت سے کھیلیں اور جو بھی انہوں نے کیا وہ سب غیر قانونی تھا اور غیر قانونی جو حرکتیں ہوتی ہیں وہ جرم ہوتے ہیں اور جرم کی سزا دینا کوٹ کے اوپر لازمی ہوتا ہے اور کم از کم تب جب وہ ایک کیس کی صورت میں رٹ کیا جاتا ہے تو ہم نے یہ کیس فائل کیا ہے کوٹ میں اور آپ سب کو بھی ہم انوائٹ کرتے ہیں پلیز آپ ہم ہمارے ساتھ کھڑے ہوں نہ صرف سسٹر طبیتہ کے لیے بلکہ باقی بھی جو مسیحی اور غیر مسیحی غیر مسلم لوگ ہیں جو ایسے بڑے اداروں میں بھی یا چھوٹی اداروں میں بھی ڈیوٹی کرتے ہیں مسلمانوں کے ساتھ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ مسلمان تھوڑے زیادہ ہیں لوگ سنوں سے تو وہ ہر کسی کے اوپر حملہ کر دیں گے یہ حملے کرنے والی عادت جو ہے نا تم لوگ چھوڑ دو اور نہیں چھوڑو گے تو بھی جان لو کہ یہ ہم چھڑوا کے ہی رہیں گے یہ تمہیں چھوڑنی ہی پڑے گی تو بہتر ہے کہ اپنے آپ تم لوگ ٹھیک ہو جاؤں تو ہر وہ شخص جو انصاف پسند کرتا ہے ہر وہ شخص جو کہ مظلوم کو دبانے میں یقین نہیں رکھتا میں جانتی ہوں کہ آپ ہمارے ساتھ ہیں تو پلیز آپ اس پیٹیشن کو لازمی سائن کریں اور اس کو آگے بھی شیئر کریں تاکہ آئندہ جو ہے ہمیں اس طرح کی اس طرح کی ویڈیوز دیکھنے کو نہ ملیں کیونکہ اس طرح کی ویڈیوز نہ صرف بنانے والے جو ہے وہ اپنا وحشی پونہ نکالتا ہے بلکہ جو دیکھ رہے ہوتے ہیں ان کے بھی دل کو درد ہوتی ہے کہ اس طرح کی آپ سوشل میڈیا پر جاتے ہو تھوڑی ریفریشمنٹ کے لیے مگر سوشل میڈیا پر اس طرح کی قاتلانہ ہم لوگ کی ویڈیوز جو ہے جب وہ دیکھنے کو ملتی ہیں تو اس سے دل کو بہت دکھ ہوتا ہے تو لہٰذا ہم ایک اچھا صاف ستھرا اور سلجہ ہوا پاکستان دیکھنا چاہتے ہیں اور اس سلجہ ہوئے پاکستان کو دیکھنے کے لیے ہمیں ایسے واقعات کے خلاف جو ہے وہ سٹریٹیجیز کے ساتھ کام کرنا ہوگا اور یہ ایک ایک اہم سٹیپ ہے کہ ہم اس پیٹیشن کو اسائن کریں تاکہ انصاف ہو تاکہ وہ لوگ جنہوں نے غیر قانونی حرکتیں کی ہیں ان کو سزا ملے اور دوسروں کو بھی پتا ہو کہ ہم نے بھی جو ہے ایسی حرکت نہیں کرنی ایسی حرکت کرنے سے بندہ جیل میں پہنچتا ہے اور سزا ملتی ہے تو آپ سب کا بہت شکریہ آپ سب کے تعاون کے لیے اور آپ کو اپ ڈیٹ کرتے رہیں گے اور جیسے ہی کوٹ کی تاریخ آئے گی وہ بھی لازمی آپ کو بتاتے رہیں گے آپ سب کے تعاون کا بہت شکریہ اور کوچ کی ہیرنگ میں آنا نہ بھولیں تھینک یو موسیقی موسیقی